تو اب یہ سوال ہوتا ہے میرے لیے بھی اور اور لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اس نوول کو پڑھا کہ انہوں نے یہ نوول کیوں لکھا تو ان کے اپنے ہی الفاظ میں ہم میں نے جو ریسرچ کی ان کے بارے میں ان وجوہات کے دیکھنے کے لیے کیا وجوہات تھیں کیوں انہوں نے یہ نوول لکھا تو ان کی اپنی ہی کافی لمبے لمبے انٹرویوز ہیں اور ان کو خود بتایا کہ وہ بچپن میں مجالس اٹین کرتی تھی اور یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی شیعہ سنی یہ وہ کچھ نہیں تھا لوگ اکٹھے رہتے تھے اور خاندانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چلنا اگر پھر مجلس ہو رہی ہے تو سب چلے جاتے تھے اس مجلس کو اٹین کرنے تو بچپن کا قصہ سناتی ہیں کہ ایک مجلس میں بلکہ کئی مجلسوں میں بارہا وہ گئیں تو چھوٹی بچی تھی اس وقت تو حضرت علی ازغر جو کہ چھے ماہ کے بچے تھے بیٹے تھے حضرت امام حسین کے ان کی شہادت کے بارے میں جب وہ سنتی تھی تو ان پر بہت زیادہ اثر ہوتا تھا اور وہ ایسی کہانی تھی ایسی بات تھی جس جو وہ اثر تھا وہ مستقل ان کی زندگی کے ساتھ رہا اور وہ اس کو یاد کرتی رہی ہمیشہ اس کے علاوہ انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ میں کربلا کے بارے میں نوفل لکھوں گی تو ساتھ ہی ان کی جو ایک دلچسپی تھی میرانیس کے مرسیوں میں اس نے بہت زیادہ ان کو ان کی مدد کی اور ان کو ایک طرح سے موٹیویٹ کیا اور ان کا اپنا کہنا ہے کہ یہ شروع میں انہوں نے کتاب کے لکھا بھی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ نوفل جو ہے یہ میرانیس کے مرسیوں کے نام ہے کیونکہ یہ کہانی میں نے میرانیس کے مرسیوں میں پائے میرانیس کون تھے آپ کو میرا خلص اب کو پتا ہوگا بہرحال میرانیس بہت ہی مشہور شاعر گزرے ہیں کلاسیکل اردو مرسے کے اور جب اردو پڑھی جاتی ہے اور اردو میں کلاسیکل سٹاڈیز کی جاتی ہیں سب سے اوپر ہوتا ہے تو وہ مرسیہ لکھتے تھے اور مرسیہ ان کے ابھی تک پڑھے جاتے ہیں اور بہت ان کی اہمیت ہے اور وہ مرسیہ جو ہیں وہ حضرت امام حسین کی شہادت اور ان کے خاندان کی شہادت اور کربلا کا جو پورا واقعہ ہے اس پر مبنی ہے اور چار والیومز ہیں ان مراسی کی اور لوگ ان کو پڑھتے ہیں محرم میں بھی پڑھتے ہیں اور محرم کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں یعنی اگر آپ نے میرانیس نہیں پڑھا تو آپ سمجھئے کہ آپ کی اردو کی جو تعلیم ہے وہ نامکمل ہے تو وہ انہوں نے دوبارہ پڑھے اور ان کو پسند بھی تھے اور انہوں نے پڑھے اور ان مرسیوں کو دوبارہ پڑھنے کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ ایک طرح سے ایک محرک بن گئے اس کتاب کے لکھنے کے لئے ان کے لئے اور بار بار آپ کو نوول میں ایسے حصے نظر آئیں گے پورشنز نظر آئیں گے جہاں آپ کو لگے گا کہ اوہ یہ تو میرانیس کے مرسیے سے ریفرنسز لی گئی ہیں تو یہ پیرافریز نہیں ہے میرانیس کا یہ ایک طرح سے میرانیس ایک ٹرانسپریشن بھی نہیں ہے یہ میرانیس کی انسپریشن ہے جس میں ان کی شائری جو ہے اس کو لے کر انہوں نے اس کہانی کے اندر اس طرح سے سمو دیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں میرانیس شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہیں اور کہاں اسمت شروع ہوتی ہیں تو جسی، ہوتی خ obenہ صحافی ہے میرانیس شروع ہے میرانیس ہے آئی ledان شروع ہے